اسلام ایک میرے سٹرینٹس مائی نیم از افتخار احمد اور ہم لوگ فیزکس وید افتخار احمد کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے پر موجود ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے سپٹنمبر سکس سے ترنیل ویلوسیس کے کونسپٹ کو جیٹیل میں سمجھا اور آج یہ ہمارا ٹاپک ہے وہ فلویڈ کے فلو کی ٹائپس کو ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہے اس ٹاپک کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو فلویڈ ہے جب وہ کہیں سے فلو کر رہا ہوتا ہے تو اس کا فلو کتنی قسم کا ہو سکتا ہے ہم اس ٹاپک کے اندر اس چیز کو ڈسکس کریں گے فلویڈ کا فلو دو قسم کا ہو سکتا ہے ایک ہم بولتے ہیں سٹیم لائن فلو اور ایک ہم لوگ بولتے ہیں تربلینٹ فلو پہلا ہم دیکھیں گے سٹیم لائن فلو کیا ہے اس کی کیا کریکٹریٹسکس ہیں اس کی کیا شرائط ہیں اس کی کیا ایگزامپلز ہیں اور پھر ہم یہی باتیں دیکھیں گے تربلینٹ فلو کے حوالے سے پھر ہم دیکھیں سٹیم لائن فلو فلویڈ کا فلو سٹیم لائن تب کہلاتا ہے جب اس کا ہر پارٹیکل اپنے سے آگے جانے والے پارٹیکل کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو فلو ہے بس سٹیم لائن فلو مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ میں آپ کا کلاس ان چارج ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ چھوٹی کا ٹائم ہے آپ نے لائن بنا کر جانا ہے اپنے لائن بنا کر جانا ہے تو اس میں ہوگا یہ کہ آپ کا جو سی آر ہوگا یا آپ کا کلاس ریپریزنٹیٹیو جو بھی ہوگا مونیٹر ہوگا جو بھی وہ سب سے پہلے آئے گا اس کے بعد ایک بچہ اس کے بعد ایک بچہ اس کے بعد ایک بچہ ایک ہم لائن بنا لیں گے اب جس راستے سے چل کر سی آر جائے گا سارے کے سارے بچے اس کو فالو کر رہے ہوں گے تو ایسے فلو کو میں سٹیم لائن فلو کا نام دے سکتا ہوں لیکن ہم نے فلویڈز کے دنیا میں رہتے ہوئے بات کرنی ہے سٹیم لائن فلو کا سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک پائپ کنسیڈر کیا اور اس پائپ کے اندر سے پانی فلو کر رہا ہے یہ کوئی بھی فلویڈ فلو کر رہا ہے فرض کیا یہ یہ آپ کے پاس نہ میں نے اس پانی کے اندر کچھ ذرات یا کچھ پارٹیکلز کنسیڈر کیا ہے ٹھیک ہے ایک پارٹیکل یہ ہے جو کہ اس طرف کو جا رہا ہے ایک اور ہے اسے آگے ایک اور ہے اگر آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے پارٹیکل ایک ہی راستے پر چل کر آگے جا رہے ہیں تو ایسے فلو کو مبولتے ہیں سٹیم لائن فلو the flow is set to be streamlined اس فلو کو سٹیم لائن کہتا ہے سرکب کہتا ہے کہ if every particle then passes a particular point moves exactly along the same path as followed by the path particles which passes یا passed that point earlier یعنی فلویڈ کا فلو سٹیم لائن تب کیلاتا ہے جب لیکویڈ کا ہر پارٹیکل اس راستے کو فالو کرتا ہے جس راستے سے چل کر اس سے اگلا پارٹیکل گیا تھا تو ایسے فلو کو بولتے ہیں سٹیم لائن فلو سوروڑی سٹیم لائن سٹیم لائن ہوتی گیا ہے اصل میں لیکویڈ کے فلو کو دکھانے کے لیے یا فلویڈ کے فلو کو دکھانے کے لیے ہم لوگ امیجنری لائنز کا استعمال کرتے ہیں ان لائنز کو کہا جاتا ہے سٹیم لائنز لیکوڈ کے ذرات یا فلوڈ کے ذرات جن راستوں پر چل کر جاتے ہیں ان راستوں کو کہا جاتا ہے سٹیم لائن یہ جب کو بلو میں نظر آ رہی ہے یہ ایک سٹیم لائن ہے یہ جو بلو میں نظر آ رہی ہے ایک سٹیم لائن ہے اگر میں تمام پوائنٹس کو ملا تو بھی ایک سٹیم لائن بن جائے گی جن راستوں پر چل کر فلوڈ جاتا ہے ان راستوں کو ہم لوگ بولتے ہیں سٹیم لائنز یہ ہوتی نہیں ہے لیکن ہم لوگ لیکوڈ کے فلو کو سمجھنے کے لیے لاکوڈ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے اس کے فلو کو سمجھنے کے لیے imaginary لائنس کا سہارہ لیتے ہیں جس راہا بھی اب 10 کلاس میں elected field lines پڑھ کر آئیں 플� astonishing phase کے گرد ہوتی تو نہیں ہے لیکن ہم electric field کو سمجھنے کے لیے ان لائنوں کا سہارہ لیتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ élect CPR joint positive 4 سے نکلیں گی نیگیڈیو میں جائیں گی تو اسی طرح یہ محسنی لائنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اس سٹیم لائن فلو کا ایک اور نام ہے سٹیڈی فلو سٹیم لائن فلو کو سٹیڈی فلو بھی کہا جاتا ہے سر اس کو سٹیڈی فلو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو فلوئیڈ کی سپیڈ ہے وہ یونی فارم ہوتی ہے کانسٹنٹ ہوتی ہے مطلب فرض کیا لیکویڈ کے یا فلوئیڈ کے ایک پارٹیکل نے پہلے سیکنڈ میں دو میٹر کور کیے اس اگلے میں بھی دو کرے گا اس اگلے میں بھی دو کرے گا اس اگلے میں بھی دو کرے گا اگر فلوئیڈ کی سپیڈ ایک جیسی ہے اس لیے اس فلو کا دوسرا نام ہوتا ہے سٹیڈی فلو تیسری بات اس کو لامینر فلو یا لامینر فلو بھی کہا جاتا ہے لامینر یا لامینر فلو بھی کہا جاتا ہے کیوں سر کیونکہ اس کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ لیئرز کی فارم میں سیبل کر رہے ہیں مثال کے طور پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ سمجھنے کے لیے اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کیا پارٹیکلز کی ایک لیئر یہ جا رہی ہے یہ سارے پارٹیکلز ہیں امیجن کر لے پارٹیکلز ہیں ایک لیئر یہ جا رہی ہے ایک اس کے آگے لیئر جا رہی ہے ایک اس کے آگے لیئر جا رہی ہے چونکہ یہ فلو لیئرز کی فارم میں بھی ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو لامینر فلو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا سر اس کے کیا کریکٹریسکس ہیں کیا خصوصیات ہیں اس کی اچھا یہ جو نیچے میں نے آپ کو پائپ دکھایا ہے نا یہ نون یونی فارم سائز کا پائپ ہے یہ جو اوپر پائپ دکھایا ہے یہ ہے یونی فارم سائز کا پائپ یونی فارم پائپ ہے جبکہ یہ جو پائپ ہے یہ آپ کے پاس نون یونی فارم سائز کا پائپ ہے اور یہ جو پائپ ہے اس کے اندر میں نے آپ کے آپ کو فلویٹ کے فلو کو دکھانے کے لیے یہ لائنز یوز کی ہیں یہ لائنز کلاتی ہیں سٹریم لائنز ٹھیک ہے سٹریم لائنز مطلب ان راستوں کے اوپر چل کر فلویٹ کے پارٹیکلز جاتے ہیں اچھے دی اب اس کی کیا کریکٹریسٹکس ہیں وہ پہلی بات یہ کر رہا ہے اگر پائپ یونیفارم ہو یونیفارم پائپ کا مطلب ہے اس کا area of cross section throat یعنی اس کا جو ڈائیمیٹر ہے یا اس کا جو ریڈیس ہے وہ پورے کے پورے پائپ کا ایک جتنا مثال کے طور پہ جو آپ کی گھروں میں وارٹر پائپ ہوتے ہیں وارٹر پائپ سے ہوتے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا کہیں سے وہ موٹے ہوتے ہیں اور کہیں سے وہ باریک ہوتے ہیں ان کا area of cross section تقریبا ہر جگہاں سے ایک جتنا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے یونیفارم سائز کا پائپ یونیفارم سائز کا پائپ ایسا پائپ بیس یونیفارم دن دیریکشن آف سٹریم لائن اگر میں آپ سے یہ ایک نوٹ آپ کے پاس جو میں آپ کو اوپر دکھایا ہے یونیفارم سائز کا پائپ ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو سر اگر یونیفارم سائز کا پائپ ہے تو اس کی خاص بات کیا ہے یہ یونیفارم سائز کے پائپ کے اندر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سٹریم لائنز یہ سٹریم لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں جس کو میں نے ریڈ میں ڈراؤ کیا ہے صرف یہ سٹریم لائنز لیکویڈ کے فلو کو دکھانے کے لئے استعمال ہوتی ہے اگر پائپ ہے یونیفارم سائز کا تو جو ڈریکشن سٹریم لائنز کی ہوگی وہی ڈریکشن جو ہوگی آپ کے پاس فلویڈ کی یا فلویڈ کی ویلوسٹی کی بھی وہی ڈریکشن ہوگی کسی بھی نکتے پر ویلوسٹی along the tangent ہوتی ہے کسی بھی نکتے پر ویلوسٹی along the tangent ہوتی ہے مطلب سر مطلب یہ ہے کہ اگر فلویڈ جا رہا ہے ایسے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی نکتے کے اوپر اس کی ویلوسٹی آپ tangent draw کر دیں tangent کیا ہوتا ہے وہ لائن جو کسی بھی curve کو ایک پوائنٹ سے ٹیچ کر رہی ہوتا ہے ایک فرض کرنے سرکل ہے اور سرکل کے اوپر ہمارے پاس یہ ایک پوائنٹ ہے جو لائن اس پوائنٹ کو ٹیچ کر کے جارہی اس کو بولیں گے tangent لیکن صرف سٹریٹ لائن کا tangent کیا ہوتا ہے سٹریٹ لائن کا tangent اس کے اوپر ہی ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ سٹریٹ لائنز ہیں یہ سٹریم لائنز ہیں تو اگر آپ فلویڈ کی ویلوسٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان لائنز کے پر tangent draw کر دیں جب آپ ان لائنز کے پر tangent draw کریں گے تو وہ tangent انہی کے اوپر ہوگا اگر وہ انہی کے اوپر ہوگا تو میں بول سکتا ہوں جو دریکشن سٹریم لائن کی ہوگی وہی دریکشن ویلوسٹی آف فلویڈ کی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر یہ تو ہو گیا یونیفارم سائز کے پائپ کے لئے اس کے بارے ہم ہماری بک میں لکھا بھی ہوا لیکن سر اگر پائپ نون یونیفارم سائز کا ہے تو کیا ہوگا اگر پائپ نون یونیفارم سائز کا ہے تو سٹریم لائن کی ڈریکشن اور ویلوسٹی کی ڈریکشن ایک نہیں ہوگی تو سر کیسے پتا چلے گی فرس کریں گے ایک سٹریم لائن جا رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریم لائن جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اب اگر آپ کسی بھی نکتے کے اوپر فرس کروں میں اس پوائنٹ کے اوپر فلویڈ کی ویلوسٹی دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ اس نکتے پر ٹینینڈ ڈراؤ کر دیں اب دیکھ سکتے ہیں لائن ادھر کو چلی گئی ہے جبکہ ٹینینڈ ادھر کو آ رہا ہے یہ فلویڈ کی ویلوسٹی کی ڈریکشن ہے اور جبکہ یہ آپ کے پاس سٹریم لائن کی ڈریکشن ہے وہی آپ کے پاس ویلوسٹی کی ڈریکشن ہوگی سر دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سٹریم لائنز ہیں یہ جو آپ کا نظر آ رہی ہیں یہ کبھی بھی کراس نہیں کرتی یہ کبھی بھی کراس نہیں کرتی سر اگر کراس کر جائیں تو کیا ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ کراس کرے کیونکہ اگر کراس کر گئی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اس پوائنٹ کے اوپر یہ دو لائنز کراس کر گئی ہیں تو وہ پرابلم کیا ہے سر اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھو ہوں اس پوائنٹ پر فلویڈ کی یہ تو لائن ہے نا فلویڈ کی ویلوسٹی کی ڈائریکشن باتا دیں آپ میں سے میکسیمم لوگ کہیں گے سر ان دو لائنز اس پوائنٹ کے پر اگر ویلوسٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹینجنڈ دراؤ کرنے اب اگر میں اس پوائنٹ پر ٹینجنڈ ڈراؤ کروں تو یہاں پر اگر ایک لائن ہوتی فرض کرو یہ ایک لائن ہوتی ایک لائن ہوتی ہے تو اس کا ٹینجنٹ ادھر کو ہوتا ٹھیک ہے جو اس کو ایک پوائنٹ سے ٹچ کر کے آ رہا ہوتا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایک لائن نہیں ہے یہاں پر دو لائنز ہیں اگر دو لائنز ہیں تو کیا پرابلم ہے تو پرابلم یہ ہے کہ اس پوائنٹ سے اگر دو لائنز گزر رہی ہیں تو دو ٹینجنٹ رہوں گے ایک اس بلو والی لائن کے اوپر اس پوائنٹ پر اور ایک اس ریڈ والی لائن پر اس پوائنٹ کے اوپر ٹینٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اب کیا کہیں گے کہ کسی ایک نکتے کے اوپر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ایک ویکٹر کی دو ڈائریکشن ہے یعنی اس کی ویلوسٹی اس طرف کو بھی آ رہی ہے اس طرف کو بھی آ رہی ہے ویکٹر کے لیے فیزیکلی کریکٹ نہیں ہے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ویکٹر کی ایک سے زیادہ ڈائریکشن نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوائنٹ پر یہاں پر ایک سے زیادہ ڈائریکشن بن رہی ہیں یہ ویکٹر کے لیے ممکن نہیں ہے ویکٹر کی ایک نکتے کے اوپر ایک ہی ڈائریکشن ہوتی ہے ویکٹر کی ایک پوائنٹ کے اوپر ایک ہی ڈائریکشن ہوتی ہے تو ایک ڈائریکشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لائن کبھی بھی انٹرسیکٹ نہیں کریں گے اگر یہ انٹرسیکٹ کر گئی تو ایک نکتے کے اوپر ایک سے زیادہ ڈائریکشن بن رہی ہوگی جو ہے فلویڈ کا فلو ہمیں کہاں دیکھنے کو ملے گا یہ ہمیں لو سپیڈ کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے جب فلویڈ کے پارٹیکلز لو سپیڈ آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں آپ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں یہاں پہ تو جب وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیپ سے پانی نیچے کو آ رہا ہوتا ہے ٹیپ سے پانی نیچے کو آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے فرس کریں یہ پانی کی سٹریم لائنز ہیں جو نیچے پانی کے فلو کو شو کر رہی ہیں اس سٹریم لائنز میں نے آپ کو کہا تھا راستے ہیں جن پر چل کر پانی کے ذرات آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اب ان کے اوپر چل کے پانی کے ذرات آ رہے ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایرو صرف یہ شو کر رہا ہے کہ اس راستے پر چل کر فلویڈ کے ذرات جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اچھا جی یہ جو فلو میں نے آپ کو دکھایا ہے نے اس سٹریم لائن فلو ہے اور یہ کب ہوگا جب آپ نے ٹیپ کو کم اوپن کیا ہوگا تو یہ سٹریم لائن فلو ہوگا لیکوڈ کا ہر ذرہ اپنے سے آگے جانے والے ذرے کو فالو کر رہا ہوگا تو سٹریم لائن فلو ہوگا ٹھیک ہے یعنی سر یہ لو سپیڈ کے اوپر ہوتا ہے لیکن سر اگر ہم اس فلو کے راستے میں چلیں وہ میں آپ کو اگلے جو ٹائپ ہے اس کے اندر میں ڈسکس کرتا ہوں تو یہ سٹریم لائن فلو ہے یہ لو سپیڈ کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے فلویڈ کا یہ فلو لو سپیڈ کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے اور لو سپیڈ کو پریڈکٹ کرنا آسان ہوتا ہے جب کوئی اوبجیکٹ سلو چل رہا ہوتا ہے اس کی سپیڈ کو ڈیٹرمن کرنا پریڈکٹ کرنا آسان ہوتا ہے اس اوبجیکٹ کی جو ویلوسٹی ہے اس کی ڈائریکشن کو پریڈکٹ کرنا آسان کام ہوتا ہے اچھا جی اور اگزامپلز کے ایمین ایک تو ٹائپ کی اگزامپل دی دی ٹائپ سے جب پانی نیچے کو آ رہا ہوتا ہے تو اس کا سٹریم لائن فلو ہوتا ہے اچھا دوسری اگزامپل یہ ہے یہ ایک سگریٹ ہے سگریٹ میں نے ایسے ہورزنٹلی رکھ دی ہے اگر میں نے سگریٹ کو ہورزنٹل پلیس کر دیا اس سے جو سموک کے پارٹیکلز ہوں گے یا سموک ہوگا یا دھوان ہوگا وہ اوپر کوٹ رہا ہوگا اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا جو فلو ہوگا بلکل سٹیم لائن فلو ہوگا یہ جو دھوئیں کے ذرات ہیں یہ اوپر کوٹ رہے ہیں یہ تقریبا سٹیم لائن فلو بنا رہے ہیں کیونکہ ان کے سپیڈ سلو ہوتی ہے یا لو سپیڈ ہوتی ہے اچھا اب اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں یہ جو سٹیم لائن فلو ہے اس کا میں فائدہ کیا ہے فیزکس کے اندرہ ہم اس کو پڑھ تو لیتے ہیں اس کا بینیفیٹ کیا ہے سٹوڈنٹس آپ نے ریسنگ کارز دیکھی ہوں گے جنگے ہم لوگ بولتے ہیں فارمولا ون ریسنگ کارز اب فارمولا ون ریسنگ کارز جو ہوتی ہیں ان کا ڈیزائن آپ کے اس آرٹیکل میں لیفٹ پہ بنی بھی ہوئی ہے جو فارمولا ون ریسنگ کارز ہوتی ہیں ان کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ اس قسم کا بنایا جاتا ہے کہ جب وہ ایئر میں سے موف کریں گے تو جب ایئر اس سے ٹکرائے گی تو ایئر اس کے ساتھ جو ہے وہ سٹیم لائن فلو بنائے گی سٹیم لائن فلو کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں فرکشن مینیموم ہوتی ہے سر اگر فرکشن مینیموم ہوتی ہے تو کیا ہوا تو فارمولا ون ریسنگ کار جب اس میں سے موف کر رہی ہوگی ایئر میں سے مطلب چل تو روڈ پہ رہی ہوگی لیکن ہوا ٹکراری ہوگی تو جب ایئر میں سے موف کر رہی ہوگی ایئر اس سے ٹکراری ہوگی تو اس کا فلو ہوگا سٹیم لائن سٹیم لائن ہوگا تو وہ لیس اوپوزیشن آفر کرے گی اور جب وہ لیس اوپوزیشن آفر کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے گاڑی جو ہے فارمولا ون ریسنگ کار وہ زیادہ سپیڈ پکڑ لے گی ٹھیک ہے تو فارمولا ون ریسنگ کار ہم لوگ سٹیم لائن فلو کو مدے نظر رکھتے ہو گاڑیوں کا ڈیزائن بناتے ہیں جیٹ پلینز ہوگے ایرو پلینز ہوگے یہ جو جہاز کا ڈیزائن ہوتا ہے جہاز کے جو پر ہوتا ہے جہاز کی جو باڈی ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے ڈیزائن کی جاتی ہے کہ جب وہ ایئر میں سے موف کرے گا تو ایئر جب اس سے ٹکرائے گی تو وہ سٹیم لائن فلو بنائے گی سٹیم لائن فلو بنائے گی تو پھر کیا ہوگا اس کو کم سے کم سٹیم لائن فلو جب ہوگا تو فرکشن منیموم ہوگی تو وہ زیادہ سپیڈ پکڑ لے گا اس طرح ڈالفن آپ نے دیکھی ہوگی ڈالفن کی جو موشن ہے اس کے اندر بھی اس کی جو باڈی کا ڈیزائن ہے وہ انبول اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کا سٹکچر اس قسم کا رکھا ہے کہ جب وہ وارٹر میں سے موف کرتی ہے تو وارٹر کا جو فلو بنتا ہے اس کے اوپر سے وہ سٹیم لائن فلو بلتا ہے جس کی وجہ سے وہ لیس اوپوزیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ سپیڈ پکڑ لیتی ہے ٹھیک ہے جی سر اگر ہمیں کام کریں اس فلو کے راستے میں ایک اپسٹیکل رکھنے رکاوت رکھنے تو کیا ہوگا یہ پانی نیچے کو گر رہا ہے پانی نیچے گر رہا ہے تو نیچے جاتے ہو پانی کے راستے میں واش بیسن آگیا تو اب کیا ہوگا جیسے میں نے اوپسٹیکل کو رکھا رکاوت کو رکھا اب یہ جو فلو ہے سٹیم لائن سے ٹرولینٹ میں چینج ہو جائے گا سٹیم لائن سے یعنی سٹیڈی سے انسٹیڈی یا ایریکولر فلو میں چینج ہو جائے گا اب جب ذرات اس سے ٹکرائیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا وضو کرتے ہوئے پانی کے ذرات جو واش بیسن سے ٹکراتے ہیں آپ نہیں بتا سکتے پارٹیکلز کی ویلاسٹی کیا ہوگی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک تربلینٹ فلو بن گیا ایریکولر فلو بن گیا ٹھیک ہے ایریکولر یا انسٹیڈی فلو کو ہم لوگ بولتے ہیں تربلینٹ فلو اچھا دوسری بات جب ٹیپ سے پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے اچھا فلویڈ کا یہ فلو دیکھنے کو عام طور پر تب بھی ملتا ہے جب فلویڈ کی رفتار شیم مثال کے طور پہ یہاں سے آپ کے پاس ایک ابسٹیکل پڑی رکاوٹ پڑی ہوئی ہیں اب یہاں سے فلویڈ آ رہا ہے اور یہ جو فلویڈ آ رہا ہے اس سے ٹکرا کر اس کے آگے سے گزر ہے فلویڈ اس سے ٹکرا کر اس کے آگے سے گزر ہے یہ جو فلو ہے یہ سٹرین لائن فلو ہی ہے لیکن یہ کب ہے جب یہ فلویڈ کی رفتار کام ہوگی لیکن اگر فلویڈ کی سپیڈ ہو زیادہ تو جب فلویڈ یہاں سے گزرے گا تو اس کا جو فلو ہوگا وہ آپ کے پاس irregular فلو ہوگا یعنی آپ اس کو predict نہیں کر پائیں گے اگر high speed ہوگی low speed ہوگی تو predict کر پائیں گے تو turbulent flow کا بہتا ہے high speed کے اوپر ہوتا ہے یا high velocity کے اوپر ہوتا ہے سر اگر high velocity کے اوپر ہوتا ہے تو آپ اس کی جو velocity ہے یا جو speed ہے اس کو predict نہیں کر سکتے صرف particles کیدھر جائیں گے یہ بھی ہم predict نہیں کر سکتے wash basin سے ٹکرانے کے بعد particles کیدھر جائیں گے اچھا جو اس کے بعد اگر ہم لوگ یہاں پر اس مثال کو دیکھیں تو جب پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو start میں اس کا flow ہوتا ہے stream line لیکن جب وہ پانی نیچے یعنی یہاں سے چلا یہاں پر پہنچا تو وہ gravity کی direction میں جا رہا ہے gravity کیا کرتے ہیں اس کی velocity کو بڑھا دیتی ہے جب اس کی velocity بڑھ جاتی ہے تو start میں تو اس کا flow steam line ہوتا ہے لیکن جیسے اس کی velocity بڑھ جاتی ہے تو steam line سے اس کا flow turbulent میں تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک velocity بڑھنے سے کیا ہوتا ہے kinetic energy زیادہ ہو جاتی ہے kinetic energy زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے جو randomness ہوتی ہے جو بے ترتی بھی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جب بے ترتی بھی بڑھتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلو کیسا ہو گیا تربلینٹ اچھا تھی یہ جو تربلینٹ فلو ہے نا یہ زیادہ اوپوزیشن آفر کرتا ہے مثال کے طور پر آپ لوگ دیکھتے ہیں جہاز جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ٹریول کرتے ہیں ان کے اندرن تربلینٹس پرڈیوس ہوتی ہے وہ لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں وہ وائبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے ایسا کیوں ہوتا ہے ہو سکتا ہے تفان آگیا ہو تفان آنے کی وجہ سے ایئر کی ریزیسنس بڑھ گئی ہو ایئر کی ریزیسنس اگر بڑھ گئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایئر ہے اس کا جو فلو ہے وہ تربلینٹ ہو چکا ہے اگر تربلینٹ ہو چکا ہے تو وہ زیادہ اوپوزیشن آفر کرے گا اگر وہ زیادہ اوپوزیشن آفر کرے گا تو پھر جہاز جو ہے اس اوپوزیشن کی وجہ سے اس کے چلنے میں پرابلم ہوگی اس کے چلنے میں پرابلم کو ہم بولتے ہیں تربلینٹس پرڈیوز ہو رہی ہے آجھا دی خیر اب یہاں پہ اگلی جو چیز ہے جو ہم نے through over the chapter پڑھنی ہے that is characteristics of ideal fluid ideal fluid کی کچھ خصوصیات ہم نے اس chapter کے اندر پڑھنی ہے پہلی جو property ہے that is ideal fluid is incompressible سر انکمپریسبل مطلب انکمپریسبل مطلب اس کو دبا نہیں سکتے اگر آپ دبا نہیں سکتے میں ideal کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جب ہم لوگ gases کو discuss کرتے ہیں تو ہم simplest case لیتے ہیں ideal gas لے لیتے ہیں جب ہم collions کو discuss کرتے ہیں تو ہم simplest case لیتے ہیں elastic collions لے لیتے ہیں جب ہم لوگ discuss کرتے ہیں engines کو تو ہم ideal case لیتے ہیں that is car not engine جب ہم لوگ radiations کو discuss کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ideal case لیتے ہیں that is black body اور جب ہم لوگ پرسنیلٹیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک آئیڈیل پرسنیلٹی لیتے ہیں جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئیڈیل پرسنیلٹی کو ہم سامنے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جب ہم لوگ فلویڈز کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیل فلویڈ کو کنسیڈر کرتے ہیں سر روڈز آئیڈیل فلویڈ اس کی کریکٹرسٹکس کی ہیں دو نمبر کا شوٹ کرسن پوچھا رہے تھا ہے پہلی بات یہ کہ انکمپریسیبل ہوتا ہے سر، انکمپریسیبل مطلب اس کو nyt دبانے نہیں سکتے اگر آپ دبائیں گے نہیں تو اس کا mass per unit volume تبدیل نہیں ہوگا اگر یہ انکمپریسیبل ہوگا مطلب mass per unit volume change نہیں ہوگا اگر mass per unit volume change نہیں ہوگا تو اس کا مطلب سر اس کی density constant رہے گی پہلی بات دوسری بات ideal fluid is non-viscous non-viscous مطلب یہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ اس کی viscosity یعنی گاڑاپن جس کو coefficient of viscosity یعنی eta میر کرتا ہے وہ 0 ہوتا ہے اس کو coefficient of viscosity 0 non-viscous مطلب اس میں گاڑاپن نہیں ہوگا گاڑاپن نہیں ہوگا انٹرنال friction نہیں ہوگی تو اس کو میر کرنے والا جو parameter ہوتا ہے that is coefficient of viscosity وہ 0 ہوگا تو یہ اس کا coefficient of viscosity یعنی eta 0 ہوتا ہے ویسے دنیا میں کوئی بھی fluid non-viscous نہیں ہوتا even air کی بھی viscosity ہوتا ہے water کی بھی viscosity ہوتا ہے یہ لگ بات ہے کچھ کی کام ہے کچھ کی زیادہ ہے لیکن viscosity 0 کسی medium کی نہیں ہوتی ہم ideal fluid کی بات کر رہے ہیں تیسرے نمبر پہ سر جو fluid کا flow ہوتا ہے وہ ہمارے پاس frame line یا lamina یا steady flow یعنی ideal fluid کے اندر ہم جس fluid کو لے کر پورا چپٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا flow جو ہم لیں گے stream line لیں گے یعنی regular flow یعنی laminar flow یا steady flow کو ہم لے کر اس پورے چپٹر کو ڈسکس کریں گے اچھا سر ایک اور بات ہے وہ یہ short form میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آخری بات ideal fluid is یہ بک میں نہیں ہے اگر آپ نوٹ کرنا چاہے تو کر لیں ideal fluid is اس کا جو flow ہے وہ irrotational flow ہوتا ہے irrotational flow کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں یہاں سے آپ کے پاس یہ ایک pipe ہے اس pipe میں سے water flow کر رہا ہے اور اس کے درمیان میں کوئی گھومنے والی چیز رکھ دیتا ہوں گھومنے والی چیز جو rotate کر سکتی ہے اگر ideal fluid ہوگا تو وہ اس کو گھومائے گا نہیں بلکہ اس کو اس کو دھکا لگا کے یعنی یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گھومنے والی چیز ہے اگر ideal fluid ہوگا تو وہ اس کو گھومائے گا نہیں بلکہ گھومائے بغیر سیدھا لے کے چل پڑے گا تو ideal fluid کی چوتھی property irrotational ہوتا ہے اگر آپ لکھنا چاہے تو لکھ لیں otherwise یہ جو تین ہے یہ آپ ضرور لکھیں گے ٹھیک ہے students یہ اچھی طرح سے prepare کر لیجئے گا اور short questions کے لیے آسے بڑا important ہے اور اس کو daily basis پہ آپ نے prepare کرنا ہے اس سے relevant آپ کو کوئی question ہے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ کو کیا واقعی آپ کیا اگر آپ